اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب اِنَّ اللَّهَ يُدَافِعَ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٌ یہی ہم خطبے کو رکھتے ہیں حالات حاضرہ سے متعلق ایک دو باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے مرد حاضرین اس ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ زافرانی طاقتیں دن بدن مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں ہندوستانی مسلمانوں کی دلوں کی کیا قیفیت ہے دلوں کی بھڑکنیں تیز ہو جا رہی ہیں ایک دس باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس کو ذرا سمجھنے اور سننے کی کوشش کیجئے بابری مجید کے فیصلے کے بعد نئے نئے قانون لاکے سارے ہندوستانی مسلمانوں کو خصوصاً پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کیا کر رہا ہے سارا شوشل میڈیا اس کو ایسے وائرل کر رہا ہے جب بھی دیکھتے ہیں ہمارے دل کی طرق انتیز ہو جاتی ہے اس ملک میں کرنے کا سب سے پہلا کام یہ ہے مسلمان تو حالات سے گھبرا سکتا ہے لیکن مومن حالات سے نہیں گھبرا تھا اپنے عقید توحید کو مضموط کرو جیسے منافق کچھ بھی ہو جاتا نا قرآن کہتا یحسبون کل سیحتین علیہن گھبرا جاتے شرک کی وجہ سے مومن کے دل میں گھبرا ہٹ پیدا ہو سکتی ہے لیکن توحید جب اس کے دل میں بڑھ جاتا ہے بڑے بڑے آزمائش آخرت ٹکرا کر واپس ہو جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو آگ میں ڈالا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا یا نارکونی بردو سلاما علیہ ابراہیم تو پہلی یہ ہے کہ مومن حالات سے نہیں گھبرا تھا دوسری بات یہ ہے اپنے عقید توحید کو پرفیٹ کرو اگر صحابہ اکرام جیسا عقیدہ ہمارے اور آپ کے اندر ہے نا لوگ سبا کا راج سبا کا دنیا کا کوئی بڑا آدمی کتنا خانون بنا لے لیکن اس خانون کے سامنے مسلمان ڈرنے والے نہیں ہیں اور اسی طریقے سے اس وقت میں کرنے کا تیسرا کام یہ ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں عروج قرآن کھولو اگر ہم زبان سے دو چار ہے قرآن کھولو عروج کن باتوں میں ہے قرآن میں لکھا ہے امت زبان کا شکار کیوں ہوئی یہ کتاب خان اروج و زوال کی جو ہے حکمتیں بتاتی ہے فران کے اندر کھول کر اپنی تصویر دیکھو مدد حاضرین دو باتیں اگر امت اپنی کھوئی ہی عظمت کو جو ہے پانا چاہتی ہے اسے دو راستے اپنانا ہوگا ایک تو اس کے اندر صبر و استخامت اور دوسرا ہے یقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی وجہ سے یقین کی وجہ سے بنی اسرائیل کو دنیا کی قیادت و سیادت بھی تھی جو سر فرماتا ہے آیت کی تفسیر میں اللہ و عمت امیہ رحمت اللہ لے کہتے ہیں صبر کی وجہ سے یقین کی وجہ سے امت خلافت تو پاسکتی ہے آج ہمارے اندر نہ صبر ہے اور نہ عقید توحیر کا یقین ہے جب دونوں چیزیں اٹھی حاکم کی جگہ امت مسلمہ محکوم بن گئی اور اسے طریقے سے اس وقت میں کرنے کا اور ایک کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے دیکھئے موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر سمندر میں جا رہے ہیں بنی اسرائیل پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ فیرون آرہا ہے کہا اے موسیٰ جس نے زندگی بر ہمارے جینے کو حرام کیانا جس کی رہونے وہ پیچھے آرہا ہے دیکھو قوم کے ایمان میں نبی کے ایمان میں کتنا فرق ہے حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں امت مسلمہ کو اللہ نے یتیم نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ کے مدد اس امت کے ساتھ ہے کب جب کہ اس کا ایمان نبیوں والا ایمان ہوگا اور اس کا ایمان صحابہ کے جساں ایمان ہوگا لہٰذا پریشان کن حالات میں نبیوں کی زندگی کا مطالعہ کرو اس سے سخت حالات آئے نبیوں کے سامنے لیکن ان کے پیر میں زرہ برابر بھی زلزلہ نہیں آیا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار میں بند ہیں مکہ میں اعلان ہو رہا ہے محمد کا جو سر لائے گا نا سو اود دیں گے پھورے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے غار کے موں تک آگئے ابو بکر کا دل نرزنے لگا ابو بکر بشر تو بشر تھے امت میں افضل تو تھے نا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ یہ غار کے موں تک پہنچ چکے ہیں اگر یہ اپنے پیروں طرف بھی دیکھیں گے نا تو ہم کو دیکھ لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انداز میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یقین دلایا کہا ابو بکر تم ان دونوں کے بارے میں کیا جانتے ہو جن کا تیسرا اللہ ہے اللہ ورہ یہ ابو بکر ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا اللہ کا علم یہاں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں فرماتا ہے نبی نے کہا لا تحزن غم کرنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کی معیت ہمارے ساتھ ہے لہذا پریشان کل حالات میں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور بھروسہ ایسی عبادت ہے دل کی جب بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اس طریقے سے مدد حاضرین پریشان کل حالات میں نماز سے مدد لو ہماری اور آپ کی زندگی میں پریشانیاں کبھی آتی ہیں ہم کیا کرتے نیم کی گولی لکھا کرس ہو جاتے یہ تو ریسٹین کلچر ہے اسلامی کلچر کیا بتاتا ہے پریشان کل موقع پر نماز پڑھو لہذا ہم بیوی شوہر کے جھگڑے آپ از ایک حالانی جھگڑے ٹنشن آگیا نا فورم کیا کرنا وضو کر کے نماز پڑھنا چاہیے پریشان کل حالات میں نمازوں کا احتمام کرو زہر عصر مغرب عشاء اور چانش کی تحجر کی نماز کا احتمام کرو اللہ تعالی آپ کو حالات سے لڑنے کا حوصلہ سکھائے گا بین نمازی کبھی حالات سے لڑنے نہیں سکتا نمازی حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہے اور ان سب سے بڑھ کر دعاوں کا احتمام بہت ضروری ہے اگر ہم چاہیں نماز عشاء میں فجر میں کنوں نے نازلہ کا احتمام کر سکتے ہیں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ان سب سے بڑھ کر علماء کو اپنے ذمہ داری سمت کر قوم کے صحیح رہنمائی کرنا چاہیے عشاء کا درس فجر کا درس اثر کا ہفتہ ورح اجتماع جمعہ کا خطاب اس میں امت کو حالات سے واقع کرنا چاہیے حالات کیا ہیں کیسے سمجھنا چاہیے اور ان سب سے بڑھ کر امت مسلمہ کے قائدین کو اپنے ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے اللہ تعالی نے جس کو بھی ذمہ دار بنایا ہے نا وہ اپنے قوم کی رہنمائی کریں اور مکمل کا پر ان کے بھلائی چاہیں اور اس وقت میں امت کی صفوں میں اتحاد کے بڑی سخت ضرورت ہے ہو سکتا ہے ایمہ اربع فلا مسلک فلا مسلک لیکن ایسے وقت میں ہم تمام اختلافات کو بالہ تک رکھ کر ہماری صفوں میں اتحاد پیدا ہونا چاہیے اور یاد رکھیں امت کی صفوں میں اتحاد کب آئے گا جبکہ اس نماز کی صفے درست ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگو نماز میں صفوں کو درست کرو اگر درست نہیں کروگے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف کو ڈال دے گا اور ان سب سے بڑھ کر اس امت میں کرنے کا اور ایک کام یہ ہے مسلمانوں کے پاس مستقبل کا صحیح منصوبہ ہونا چاہیے اسرائیلی حکومت کو آپ جانتے ہیں وہ جب ایک مرتبہ بیٹھتے ہیں تو سو سال کی پلاننگ کرتے ہیں آج ہمارے پاس نہ کوئی پلاننگ ہے نہ کچھ ہیں مدار اس میں مساجد میں اس ملک میں اسلام کا مستقبل کیا مسلمانوں کا مستقبل کیا ہمارے پاس پلاننگ ہونا چاہیے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے اور یاد رکھیں اس ملک میں کرنے کا اور ایک کام ملک میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لئے پورا ہمارا حصہ ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے ایسے وقت میں نوجوان اپنے ہوش نہ کھویں کچھ لوگ دیکھتے ہوش کھو دیتے کیا ہوتا امت کا جتنا ماحول جو ہے امن کا ہے وہ امن کا ماحول ختم ہو جاتا ہے لہذا نوجوان جو بھی کام کریں علماء کی نگرانی میں کریں ایسا کام نہ کریں جس سے ملک کی سالمیت اور اس کے امن کی صورت کو مکمہ طور پر جو ہے تھکا پہنچتا اور یاد رکھیں اس وقت میں واتس اپ پر فیس بک پر کچھ ایسے میسیجیں ساتھیں جو جھوٹے ہوتے ہیں جس لوگ پڑھ کر ہم صحیح سمجھ جاتے ہیں یاد رکھیں کوئی بھی میسیج آئے علماء سے رجوع کرو یہ میسیج صحیح ہے یا غلط ہے جھوٹے میسیج وائرل ہوتے ہیں نا ان کو پڑھ کر ہم جو ہے جوش میں نہیں آ جانا چاہیے اور ان سب سے بڑھ کر میڈیا کے منافقانہ کردار کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے میڈیا کیا کرتا معلوم ہے پورا دشتران اسلام کے ہاتھوں میں ہے جس کو بیان کرنا چاہیے اس کو بیان نہیں کرتا جس کو بیان نہیں کرنا چاہیے اس کو بیان کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ٹی وی میں نیوز دیکھ کر ہمارے جوش ہو جاتے ہیں اور اس کے اسلام کی جو غلط تصویر بیٹھیں اس کو نکالنے کے کوچھت کریں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دعوت کے کام کرنے کا جو جو طریقہ دیا ہے اس پر عمل کرنے کوچھت کرو اللہ نے مجھے امال دیا ہے میں امال کے ذریعے دعوت کا کام کرو اللہ نے آپ کو مشورہ دینے کا دیا ہے مشورے کے ذریعے اللہ نے آپ کو اہدہ دیا اہدہ ذریعہ اسلام کی یہ دعوت کا کام یک دھان ہے دعوت کا کام کریں گے دشمنہ میں اسلام کے سعادش اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یہ دعوت کا کام نہ کرنے کے وجہ سے ہو رہا کیا غیر مسلم ہو کے سعادشوں کا ہم شکار ہو جا رہے ہیں اس طریقے سے امت کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے دیکھو ہندوستان میں بڑے بڑے اہدوں پر سلم کے سیرت کا مطالعہ کرو آپ نے مکہ کی تیرہ سالہ زندگی میں کیسے کام کیا مدینہ کی دس سالہ زندگی میں آپ کا کام کرنے کا طریقہ کیا تھا مکہ میں کیسے رہے مکہ میں آپ توحید پر توجہ دیتے رہے اخلاق پر پر توجہ دیتے رہے آج کے دور میں اپنے اخلاق سے برادران وطن کے دلوں کو جیتنے کی ضرورت ہے مکہ دور میں اور نبی نے جو بھی کام کیا نہ دیکھے تقریبا بیس سے زیادہ جنگ لڑی آپ نے لیکن تاریخ انسانی میں سب سے کم افراد ان جنگوں میں مارے گئے لہذا رسول اکرام کی سیرت کوئی ناوین نہیں ہے یہ سیرت دعات کے لئے جہاں زاد راہ وہیں مسلمانوں کو عین وقت میں کیا کرنا چاہیے وہ سبق سکاتی ہے اور ان سب سے بڑھ کر تحجد کا احتمام کرو رات میں اٹھ کر اپنے ملک کے لئے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لئے دعاوں کا احتمام کرو اور صحابہ کے صبر و استخامت کو اپنے اندر پیدا کرو اور ہمارا جو بھی کام ہو علم و بصیرت کی روشنی میں ہونا چاہیے آج کے خدوے کی آخری بات جو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں ہندوستانی حکومت جو بھی قانون بنائے یاد ہندوستانی ہیں ہندوستانی ہونے کے ناتے ہمارے پاس پورے دلائل پورا پروف مکمل ہونا چاہیے آدھر کارٹ سے لے کر آئی ڈی کارٹ سے لے کر پورے بینک ہر ایک سے لے کر ہماری ہر جی سے پکیف ہونا چاہیے دیکھئے مسلمان اس ملک میں رہتے ہیں نہ نہ ان کا نام اپنے لئے زہمت سمجھنے کے بجائے رحمت تصور کرو اور یہ بات یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تنگی آ جاتینا وہاں امت کو آسانی دکھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جب زیادہ تکلیف بڑھتینا اللہ وہی کیا کرتا ہے اپنی نصرت کے دروازے کھولتا ہے اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے مدد کو پانے کے لئے صبر سے بہتر اور کوئی بڑی چیز نہیں ہے اللہ نے آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبیوں کو بھیجانا ہر نبی کو صبر سکھایا وَلَا فَدْ خُذِّبَت دو باتیں ہم آس کے خدوے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں روی ثانی کے موقع پر یہ غلط خزم کی کرامت ہے جو ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے اس کے پس مندر میں ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ کرامتیں اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے اور وہ انسانی عدد کے خلاف میں ہوتی ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی ہر ایک نیک آدمی کو کبھی کرامت دیتا ہے کرامت جو واقع ہوتی ہے اس میں نیک آدمی کا اپنا کوئی کردار نہیں اللہ تعالیٰ اس نیک آدمی کے ہاتھوں اس کرامت کو مکمل طرح واقع کراتا ہے ہم نے صحابہ کے تابعین کے اور مختلف علماء کے حوالوں سے صحی کرامت ہم نے آپ کے سامنے بتائیں مکمل طور پر کرامت کا بلکل یا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے کرامت میں غلو بھی نہیں کرنا چاہیے ان سب سے حق کر راہ اعتدال یہ ہے کہ ہم ان کرامت کو ظاہر کریں جن کا قرآن میں صبر و استخامت کی دولت سے مولا مولا فرمائے اللہ تعالی ہم علماء کی رہنمائی میں امت کی ارواب حل و آف کی روشنی میں مسائل کو حل کرنے مولا بنائے اللہ تعالی ہم سب کو اس ملک میں دعوت ہی کام کو اچھے انداز کرنے توفیق تا فرمائے رب گ گ